کہ جب قرآن کا نچور نکالا تو سینہِ محمدِ عربی نظر آیا تو یہ قرآن کہاں نظر آیا؟ جنابِ محمد الرسول اللہ کے سینے میں نظر آیا تو اللہ کی صفات جتنی بھی ہیں اس میں دو ظاہر ہوئیں اور دونوں ایک میں جنابِ محمد الرسول اللہ سامنے نظر آتے ہیں دوسری صفتِ کلام ہے وہ بھی قرآن ہے قرآن بھی اللہ نے جنابِ محمد الرسول اللہ کے سینے میں نازل فرمایا تو فرمایا کہ ہوا الابول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطن کس تخلیق کی بات کرتے ہو میرا محمد تخلیق میں بھی اول ہے کلام میں بھی اول ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اچھا کتنی کتابیں نازل ہوئیں چار اللہ نے جب تورات نازل فرمایا موسیٰ جی باری طالع تمہیں کتاب دینی ہے نصاب دینا ہے شریعت دینی ہے نظام دینا ہے علواہ و صحائف دینے ہیں تو باری طالع کیا حکم ہے فرمایا آجاؤ تو تور پر تور پر آوگے تو تمہیں تورات ملے گی وہ گئے وہاں پر یک بارگی ساری کتاب ان کو عطا کر دی گئی ایک ہی موقع پر عطا کر دی گئی وہ بندی بندائی پوری جلد حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تو حضرت جب زبور کی باری آئی تو حضرت دعوت کو ارشاد فرمایا دعوت کہاں ہو باری طالع تیرا حکم کیا ہے فرا فرمایا پتھر کے قریب آؤ میں نے تمہیں زبور دینی ہے میں نے تمہیں نصاب دینا ہے تیری امت ہے امت کے لیے ایک آسمانی قانون و منشور دینا ہے اس پتھر پر آؤ تاکہ میں تمہیں کتاب عطا کر دوں وہ وہاں چلے گئے انہیں وہاں کتاب ساری یک بارگی مل گئی بدایت نہایت کے ساتھ ان کو ساری کتاب مکمل عطا ہو گئی جب انجیل کی باری آئی تو حکم ہوا عیسیٰ آپ بھی آجاؤ آپ کو بھی کتاب دینی ہے وہ بھی چلے گئے یک بارگی سارا کچھ مل گیا لیکن جب قرآن کی باری آئی جب قرآن کی باری آئی صفت کلام کی باری آئی اور تمام کلاموں کے نچور کی باری آئی تو یک بارگی فرمایا محبوب ہم نے ہر ایک کو کتاب دی ہے کسی کو صحیفہ دیا ہے کسی کو علواح دیئے ہیں کسی کو کوئی کتاب دی کوئی منشور دیا لیکن جب جب دیا ہر وقت دیا یک بارگی عطا کیا لیکن سونیا تو محبوب بھی ہے تو نچور ہے ہر چیز کا ہم کتاب کے لیے تمہیں ادھر ادھر نہیں بلائیں گے تو جہاں جائے گا قرآن ادھر آئے گا تو مکہ میں ہوگا تو قرآن ادھر نازل ہوگا تو غارِ حراء میں ہوگا تو قرآن ادھر نازل ہوگا تو مکہ کے ماحول میں ہوگا قرآن وہاں نازل ہوگا تو ہنین جائے گا تو قرآن ہنین میں مکہ میں جائے گا مدینے میں تو جہاں جہاں جائے گا تو مردوں میں بیٹھا ہوگا قرآن وہاں ناظر ہوگا تو حجرہ آئیشہ میں ہوگا قرآن وہاں ناظر ہوگا اس لیے محبوب کہ تو محبوب بھی ہے تو مخلوق بھی ہے قرآن تیرا موتاج نہیں قرآن کے موتاج تیری امت ہے تو جدر جدر جائے گا قرآن تیرے پیچھے دیشے گا